بسم اللہ الرحمن الرحیم ہورسوٹیزم ہورسوٹیزم کیا ہے چہرے پر غیر ضروری بال خواتین کے خواتین کے چہرے پر اگر غیر ضروری بال کی گروت ہو رہی ہے تو that is called ہورسوٹیزم ہم اس کو اس طرح میڈیکل ٹرام میں ڈیفائن کرتے ہیں غیر ضروری بال خواتین کے چہرے پر ہونا same like male جس طرح کے مردوں کے چہرے پر بال ہوتے ہیں سخت اور گھنے بالوں کا خواتین کے چہرے پر ہونا یہ ڈیزیز پامن تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ڈیزیز ایکسس کرتی ہے generate ہوتی ہے اور بہت سارے علاقوں کے اندر خواتین کے چہروں پر غیر ضروری بال مردوں کی طرح کے بال جو ہے موجود ہوتے ہیں اس کی جو میڈیکل ٹرام ہیں یا میڈیکل وجوہات ہیں وہ بہت ساری ہیں جس میں میں آپ کو کچھ بتاؤں تو یہاں پہ explain کرنا ضروری بھی نہیں ہوں گی کیونکہ میں آپ کو symptoms پر بات کر رہا ہوں اس کی جو پہلی وجہ ہے وہ ہوتی ہے سائیکو سسٹک آوری سنڈروم یعنی پولی سسٹک سنڈری آوری سنڈروم جو ہے اس کے پہلا قوض ہے دوسرا ہے کشنگ سنڈروم اور تیسا ہمارے پاس قوض ہے کنجائنل ایڈرینل ہائپرپلیشیا یہ وہ ٹرامز ہیں ٹیومرز اور میڈیکیشنز ہیں یعنی یہ وہ میڈیکل ٹرامز ہیں جس کی وجہ سے مرد خواتین کے چہروں پر یہ غیر ضروری بال آتے ہیں برحال اس سے قدع نظر کی کیا ٹرامے میں آپ کو اس کی سمٹمز بتاتا ہوں کہ جب یہ وجہات ہوتی ہیں کہ چہرے پر غیر ضروری بال آئیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ مزید کون سے امراض ہیں جو خواتین کے اندر پیدا ہوں گے نمبر ایک دیپننگ وائس ان کے آواز بیٹھنا شروع ہوگی آواز بولنے میں بہت تکلیف ہوگی بہت زور لگا کے انہیں کوئی بات کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی اور اس کو ہم دیپننگ وائس کہیں گے ان خواتین کے ساتھ یہ ہوگا جن کے چہرے پر غیر ضروری بالوں کی گروتھ ہو رہی ہے جیسے ہم ہورسوٹ ازم کہتے ہیں پھرے بولنگ گنچپن کیونکہ ان کی بوڈی کے اندر جو سنڈروم ہے جو کیمیکل چینجز ہے وہ آ چکی ہیں اب پوری بوڈی کا میکنزم کیمیکل میکنزم ڈسٹرپ ہو رہا ہے تو زیادہ سی بات ہے وہ چہرے پر اگر غیر ضروری بالوں کی گروتھ کر رہا ہے تو وہ بوڈی کے باقی سو میں بھی جا کر نقصان دے گا سر کے بال گرنا شروع ہوں گے کیونکہ وہ نیچرل گروتھ ہے اب بوڈی میں ابنورمل کنڈیشن آ چکی ہے اس پہ جو سر کے بال گرنا اس کی دوسری کنڈیشن ہوگی تیسری ہے ایکنی چہرے پہ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے دانے بننا شروع ہو جائیں گے ڈکریز بریس سائز خواتین کے جو پستان ہے سینہ ہے اس کا سائز کم ہونا شروع ہو جائے گا اسم پر جو ہے گوشت لٹکنا شروع ہو گا اور گوشت بڑھنا شروع ہو جائے گا اور ایسی خواتین آپ کو یہ شکایت کرتی بھی ملیں گی کہ ہماری خوراک زیادہ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو بوڈی کے اندر جو ہے کیمیکل چینجز کی وجہ سے ان کے اندر ایک ہارمون جنریڈ ہو جائے گا جو تھوڑی بہت غزہ کو بھی ماس کے اندر کنورٹ کرے گا اور تو بازووں سے رانوں سے کولے سے کندوں سے کمر کی سائیڈوں سے وہ ایشوز ہیں جو آپ کے چہرے پہ غیر ضروری بالوں کی وجہ سے پیدا ہوگا اور یہ خواتین کے اندر پایا جاتا ہے اس کی پہلی دو میڈیسنز میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے نمبر ایک ہے کلکیریا کار وہ دوسری ہے نیٹرم میور یہ آپ نے ریگولر استعمال کرنی ہے یہ خواتین کے چہروں کے بھی غیر ضروری بالوں کی ہے اور اگر چھوٹے بچے ہیں ان کے چہرے پہ بھی غیر ضروری بال پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو بھی استعمال کرائی جا سکتی ہے پہلی میڈیسن کلکیریا کار بے دوسری نیٹرم میور ہے اور ان کے ساتھ دو میڈیسن آپ نے اوریٹ کرنی ہے ایک ہے سورائنم اور چوتھی ہے سلفر یہ چار میڈیسن ہے کلکیریا کار نیٹرم میور سورائنم اور سلفر کو آپ نے استعمال کرنا ہے کس طریقے سے وہ میں آپ کو بتا رہا پہلے تو اس کی آپ نے پوٹنسی لے لینی ہے 200 پاور میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ سجیس کی جا رہی ہے میڈیسن 200 پاور میں آپ نے استعمال کرنا ہے چاروں میڈیسن کو نمبر دو ہر ایک میڈیسن کے دس کترے لینے آپ نے ایک گھوٹ پانی کے حد ہے اور استعمال کرنے کے لیے پہلے دن آپ صبح میں کلکیریا کار استعمال کریں گے اور رات میں نیٹرم میور اور دوسرے دن پھر آپ سورائنم استعمال کریں گے اور رات میں سلفر اس طرح چار دنوں میں یہ چار میڈیسن یوز ہوں گی سوری دو دنوں میں یہ چار میڈیسن یوز ہوں گی پہلے دن صبح میں کلکیریا اور نیٹرم بھی اور رات میں دوسرے دن صبح میں سورائنم اور رات میں سلفر پھر تیسے دن آپ نے دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرنا ہے اور اس طریقے سے اس کو سولہ دن تک سولہ دن تک کنٹینیو یوز میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے جو ہے ایک ہفتے کا گیپ دینا ہے سیون ڈیز کا اس کے بعد دوبارہ سے اس کو اسی فارمولے کے دن ٹین ڈیز تک کنٹینیو کرنا ہے اور اس کے بعد سٹاپ کرنا ہے انشاءاللہ ایمپرومنٹ آئے گی فائدہ ریکمینڈیشن اور معلومات اصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں میرا واتس اپ نمبر ایمیل ایڈریس دیا ہوا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ریپلائے کروں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اور اس کی انفرمیشن پسند آئی اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبکائب کریں شکریہ شکریہ